ایران کے حوالے سے بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آئی ہے ایران اور روس کے درمیان یہ جنوری 2022 کے میڈل کے اندر ایک ڈیل سائن ہونے جا رہی ہے یہ ڈیل روس اور ایران کے درمیان 20 سالہ سیکیورٹی اور ڈیفنس ایگریمنٹ پر مشتمیر ہوگا اس ڈیل کے تحت ایران رشیہ سے 10 بلین ڈالر کے ہتھیار خریدے گا ان ہتھیاروں کے اندر ملٹری سیکلائٹس ہو سکتے ہیں 24 سکھوئی 35 اڈوانس فائٹر جیٹ رشیہ ایران کو دے گا اور دو ایس فور ہنڈرڈ مزائل سسٹم کی بیٹریز بھی روس ایران کو دے گا معاملات بہت زیادہ کمپلیکس ہیں میڈل ایس کے اندر اور ہو سکتا ہے کہ کسی وقت بھی ایران کے اوپر ایران کی نیوکلر فسیلیٹیز کے اوپر جو ہے اسرائیل وہ حملہ کر دے اور اس طرح کی پلاننگ ابھی بھی جاری ہے اسرائیل کے اندر بہرحال میں اس ڈیل کے بارے میں مزید چرچہ کرتا ہوں اور آپ کو پروف بھی دکھاتا ہوں چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس مجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے سامینے قدر سب سے پہلے سکرین پر دیکھئے یہ ٹویٹ سامنے نکل کر آیا ہے جس کے اندر لکھا ہے بائی میڈ جنری ٹویٹی ٹویٹی ٹو ایران رشیہ ویل سائن اٹھونٹی یر سکورٹی دیفنس اگریمنٹ تھرو ویچ ایران ویل پریوکیور اوور ٹین بلین ڈالر یو ایس آف ویپنز انکلوڈنگ آم ملیٹری سٹلائٹ اٹ لیس ٹویٹی فور سکھوئی ٹی ٹی فائیف اینڈ ٹو ایس فور ہنڈرڈ مزائل سسٹمز بیٹری آپ دیکھئے کہ کس لیول کی ڈپلائیمنٹ ایران اور رشیہ کر رہے ہیں اور اگر تو روس ایس فور ہنڈرڈ مزائل سسٹم دے دیتا ہے تو یہ پورے کے پورے یورپ کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہوگا سعودی عربیہ متدرب امرات اور اسرائیل بہت ہی ہائی ایڈوانس لیول کے ہتھیار چلاتے ہیں بہت سارے ویپنز ان کے پاس ایڈوانس قسم کے ہیں لیکن اگر ہم ایران کی طرف دیکھیں تو ایران کی جو ایر فورس جہاز استعمال کرتی ہیں کوئی وہ اتنے خاص جہاز ہے نہیں جب نائنٹین سیونٹیز کے اندر ایران امریکہ کا آلائز ہوا کرتا تھا تو امریکہ نے اس وقت ان کو ایف سیریز کے کچھ تھوڑے بہت جہاز دیئے تھے جو کہ بالکل آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے اس کے بعد رشیہ ان کو تھوڑا بہت سپورٹ کرتا رہا اور رشیہ کی سپورٹ کی وجہ سے ایران نے اپنے کچھ فائٹر جیک بنائے تھے جو کہ ایس سچ اسرائیل کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے آپ دیکھئے کہ رشیہ اپنا سکھوئی تھرٹی فائف جہاز اگر ایران کو دے دیتا ہے تو ایک بہت بڑا ڈیٹرنس قائم ہو سکتا ہے ایران کے در اور اسرائیل ایران کے اوپر حملہ کرنے سے پہلے دس بار سوچے گا دوسرے نمبر پر آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ چوبیس ٹوٹل سکھوئی تھرٹی فائف جہاز ایران کو ملنے ہیں ان میں سے چودہ جہاز مارچ اپرن کے مہینے میں مل جائیں گے اور یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ ابھی ڈیل سائن نہیں ہوئی اور انہوں نے جہازوں کا جو معاملہ ہے وہ تیبی کر لیا ہے کہ مارچ اپرن میں کے مہینے میں ایران کے پاس چودہ سکھوئی تھرٹی فائف جہاز آ جائیں گے اور دیکھئے کہ ایس فور ہنڈرڈ مزائل سسٹم جو کہ دنیا کے اندر اور تاریخ کے اندر ایک بہت اپنی اہمیت کا حامل ہے وہ ایس فور ہنڈرڈ مزائل سسٹم بھی اس ڈیل کے تحت ایران کو دینے جا رہا ہے اور ایران کو اگر یہ مل جاتا ہے تو یہ بہت بڑا کمال ہوگا ایران کی ملٹری کے لیے بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوگا وہ بڑی آسانی سے رشیہ کو پھر ویپنز کے معاملے میں ٹراب کر سکتی ہیں ناظرین گرامیز کے علاوہ اور بھی ممالک ہیں جو ایران کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں جیسے کہ چائنہ شمالی کوریا یہ سارے کے سارے ممالک جو ہیں وہ ایران کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں تاکہ امریکہ اور امریکہ کے جو الائز کنٹریز ہیں ان کو سراؤنڈ کر سکے ان کو گھیرہ ڈال کے